جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو معلومتہ دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تاما اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے خال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراس کیا اور مو پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر سیند سیند کر رکھا لوگوں تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنی کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑھتے تم ضرور دوزق کو دیکھو گے ہر غیبت کرنے والے تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں جھوک دیا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ حتمہ کیا ہے وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں